اسلام حسین کو منقل کرانے کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ضروری سمجھے آتا ہے اس کو کہ ہم بحیثیت ایک تاریخی یہ جانے ہمیں اس بات کا علم ہو کہ وہ کیا محرکات ہے جس کی بنیاد پر کربلا کا موارکہ پیشا ہے ہمیں اندلہ ضروری ہے کہ تاریخ کیا سچائی ہمیں دکھانا چاہتی ہے اور اسی تاریخ کو سچائی جاننے کے لیے آپ سب حضرات یہاں جمع ہوتے ہیں میں شکر بزار اندلہ حاف صاحب کا جو پرزیڈنٹ ہے محمد علی امیسٹی کے کہ وہ اس لیے انسان کا انقاط دھرواتے ہیں اور تمام تو بہت علمات کو اور ہماری جتنی جاتا رہا ہیں انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ لام حسین میں اپنی شیکر کو ضروری سمجھے اس کو تمہارے صاحب معلوم ہے حیرت آف کرنٹ افیرز نیوز ون اور ایلیجس پروگرام نیوز ون جناب بھرند اکی صاحب سارا آپ کی عمد کا بہت بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ آپ اس ٹیج پہ تشریف لائیں اور کچھ اپنے قلمات سے سٹوڈنٹس کو آشنا کریں جناب بھرند اکی صاحب امام حسین کی شخصیت پر اور ان کے ذاتی صدائل پر بہت بہت بڑی نیکی ہے کہ مجھ جیسا شخص کو بات نہیں کرتا ہے اس لئے یہ کہاں مہلمہ اکرام اس میں کیا ریلیونس ہے اور ان کے احداث کیا تھے جس مقصد کے لئے امام حسین نے قیام کیا اور وہ فنڈمنٹل کوسچن کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جد جہد جاری ہوئے ساری ہیں اس پر بصور کرنے کی کوشش کرنا جب ہم حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں اور ان کے قیام کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس پر عورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قیام کا پریادہ بار بار کیوں کی علاقہ اس کو دہرانی کی ضرورت کیوں سمجھے گے تو غالباً حضرت امام جاپر صاحب اللہ علیہ وسلم سے ایسے بار کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ آشور کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے اتنی تاقید کرتے ہیں کبھی بھی اس مفہوم ہیں اس رواحیت کا جس پر حضرت امام جاپر صاحب اللہ علیہ وسلم نے دواب دیا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے اور دوبارہ ان کے الفاظ کے مشہوم پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں آپ ارگردین کی طرح کربلا کو بھی فراموشنہ کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کربلا کو فراموش نہ ہونے دیا گیا اور کیا وجہ ہے کہ غضیب کو فراموش کر دیا گیا اگر اس پر عورت کریں تو میں خیال میں جو فنڈمنٹل کوششن جس کی مہنواز کیتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے تمام مسلمان قائل ہیں اور دین کا دنیا دیتا توحید ہے توحید کا مطلب جا ہے لا الہ الا اللہ جس کو ہم اپنے قلبے میں یہ سلسل بار بار عدد کرتے ہیں اس کی تقرار ہوتی ہے اس توحید کے دو پہلوں ہیں ایک اس کا تقویلی پہلوں ہے اور وہ تقویلی پہلوں یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے اور اس نے کوئی شریف اور خنصر نہیں ہے یہ بات اقلی دلائم اپراہیم کی روشنی میں حسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اور سمجھائی جاتی نہیں تو یہ تاریخ میں اسم سلام انبیاء اکرام نے جاری اصاری اقتران لیکن اس کے ساتھ ساتھ توحید کا ایک عملی پہلوں ہے ہر اعتقاد ایک عملی پہلوں کے ساتھ سامنے آتا ہے توحید کا عملی پہلوں اور جس کو توحید کا تشریف پہلوں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون سازی اور دنیا میں جو عملی حکومت ہے قانون کی اور نظام کی جو حکومت ہے وہ بھی صرف قدائے کے اس میں گستہ پہلے شریف نہیں ہے یہ وہ دنیا دی فلسفہ ہے دین کا جس کو تمام انبیاء اکرام اپنی آمد کے ساتھ اپنی امتوں کو پہنچاتے رہے ہیں یہ کہ جو پرابلم ہے اس پورے فیس میں اس پورے دور میں وہ یہ کہ لوگ شاید اس بات کو قبول میں نکلے تیار ہو جاتے ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی عبادت کے ذائق نہیں ہے اور نماز، روزہ، حج، وردکات اور ان جیسے دیگر عبادات کے انجام دینے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب بات آتی ہے دنیا میں اختدار، دنیا میں سلطنت، دنیا میں حکومت کی تو یہاں پر پرابلم پیدا ہوتی ہے اور جو انسانی ذہن ہے اور جو انسانی رسیات ہے اس کا ایک پہلو انسان کو آمادہ کرتا ہے دوات پر کہ دنیای حکومت کے لیے اور دنیای غلبے کے لیے جدو جہد کرے یہ وہ ایشو تھا جو کہ ہمیشہ سے پرابلم کا باعث رہا اور اگر آپ تولیت حدیث میں انبیاء اکرام کی جدو جہد دیکھیں اپنے اپنے زمانے میں جو جابے اور ظالم حکومتان تھے تو آپ کو یہ دو میں پہلو نظر آئے گے اور جو پہلو پہلو ہے یعنی اس بات کا اکرام کہ دنیا کا خالق و مالک سو سے کرنا ہے اس کا دین کا عملہ نسی وجہ سے ہوتا رہا کیونکہ اگر اس کا اکرام یہ فقر ہی اے جائے تو جو دوسرا پہلو ہے تشریف پہلو اس کا اکرام پہلو پڑے گا اور اپنی حکومت اور اپنے جو سلطنت ہے اور جو پاشاہت ہے اسے تسبردار ہونا پڑے گا تاریخ میں اس کی کنٹیوٹی میں یہ پرابلم آپ کے سامنے واضح طرین شکل میں یورپ میں سامنے آئی اور آپ نے دیکھا کہ جو رینر سانس ہے دنیای طور پہ نشاہ کے سانیے یورپ کی وہ جس کو ہم سکلوزم کے نام سے جانتے ہیں اس کا امیم حصدار ہے یعنی یہ کہا گیا کہ چرچ اور اسٹریٹ پر ہیں وہ دو ارد ایک چیزیں ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی آگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے روضہ رکھتا ہے حج کرتا ہے ذکات دیتا ہے تو اس کے اسٹریٹ سے کوئی تعلق نہیں اور اسٹریٹ ان چیزوں میں مورنی ہوگی اور نماز روضہ حج اور ذکات یہ ریاست میں دخم اندازی نہیں کرے گا حضرت امام مسئلہ اللہ علیہ السلام کی جدو جہد یا غزید یا کربلا وہ اسی چیز اسی جدو جہد کا نام ہے یعنی مسلمانوں کو جب یہ بتائے گیا کہ توحید کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو قبول کیا جائے کہ دنیا میں حکومت بھی صرف خدا کی ہوگی اور صرف خدا کا نگام سے لے گا تو آپ نے دیکھا کہ بہت جد مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ صورت احان پیدا ہوئی کہ جو خنافت کا انسٹریٹوشن تھا وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئے سکمہ یہی بات ہمیں ملوانا چاہتا ہے یعنی یہ ہے کہ لوگ نماز روضہ حج جزدات کرتے رہیں لیکن حکومت سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور حضرت امیان مسلم علیہ السلام اندرس قیام کیا تو عملاً یہ صورت حال پیدا ہو گئی کہ یزید جیسے شخص وہ اختدار پر جا ہوا تھا اور اس سے بھی بہانت پہلی یہ تھا گریڈی سٹیشن کی ایکی کہ اس بات کو کموں بیش مسلمانوں کے جمہور نے بادلے نخواستہ طور پر تغولی بڑی گیا تھا اور یہ ایسا وقت تھا کہ اب اس جمہور پر توڑنے کے لئے بہت عظیم تورمانی کی ضرورت تھی اور مسلمانوں کو یہ میسیج دینا تھا زالیم اور جابر حکم رانو کے سامنے کلمہ حق کیانا اور ان کے خلاف ان میں بغاوت بلند کرنا یہ اہن دین ہے اور یہ دین کا اصل شعار آج اگر آپ اپنی مسلمان موالی کے حالات پر بہت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کلمہ جو کہ آج سے چولہ سو سال پہ برپاوی کو جاری ہو سال گئے اپنی ہم سیشن کریں اور عالم اسلام کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہی کونسپ جس کے خلاف ایمان حسین کھڑے ہوئے تھے وہ آج حیرت میں بھی نافذ ہے جاری ہے اور پورے آنم اسلام مصباح کو چاہیے گیا سوائی اداز ملک دیستہ آوال آپ سب بہت دیستہ واپس اور یہ کہ ہر جگہ ملوک کو بہت سے ایک دین انسپ پیش شکریہ گیا اور اگر آپ عرب ملوانی کی حال آگ گئے تو یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو دین طبقہ ہے وہ بھی اسی تصور کو سپورٹ دیتا ہے اور وہ تصور یہ ہے کہ حکومت ریاست اس حوالے سے دین کو ہی نظام نہیں دیتا یہی وجہ کہ تمام عرب ملوانی میں آگ بہت شاہر کے قائم اور ساتھ ساتھ وہاں کا جو دیندار طبقہ ہے یا جو دینی طبقہ ہے اس کے خلاف علمی بغاوت نہیں کرتا یہ سکولارزم ہے اور امام انسان علیہ السلام کی جو رجوع دیندار ہے وہ جسی لا دینیت یا سکولارزم جو دینیت اتبار سے حق ایک ایسے شخص ہو ہے جو ان شدار اور اپنے ہل کے اتبار سے اپنے وقت کے مسلمانوں سے بہتر ہو قضل ہو عالی ہو لیکن بدقسمتی سے یورپ کی سولوئن نے ہمیں بھی اس مقام پر کھڑا کر دیا اور اس سے بڑھ کر خود یورپ نے یہ نظریہ کیونکہ یورپ نے بھی بننسان سے پہلے چرچ اور اسٹیٹ ایک ہی انسٹیوشن تھے الگ نہیں تھے تو یہ کہنا بھی بیجا نہیں ہوگا کہ خود یورپ نے یہ نظریہ مسلمانوں سے اگر کیا مسلمانوں کی بننمئی اور بننباب کی وہ خود اس نظریہ کا عملی بذہت کی تو آج جب ہم امام سین کے حوالے سے بستر کرتے ہیں تو اس بات کو مددہ نظر رکھنا چاہیے کہ امام سین کی جتو جہد اور وہ فنڈمنٹل پویسٹنز کیا تھے جس کی بلہ سے محمد اسلام نے پیام کیا سیگولنی لاتینی یا چلس اور اسٹیٹ کی رہگی یہ وہ ناسور ہے جو مسلمان معلی پر آج بھی ناسید ہے آج جب ہم یہ مسئول کرتے ہیں تو اس بات اہد ابھی اہد کی بات کی امام حسین کے پیام کے حوالے سے وہ اہد اس قوم سے وفاداری کا اہد اس مقصد سے وفاداری کا اہد ہے جس کے بجائے سے امام حسین نے پیام کیا اور آج ہمیں ان کو ششتائی نہیں چاہیے کہ ہمارے ملوپ میں اگر آپ ہمارے نام کے حکم راموں کو دیکھیں طور پر جو ہی حکمران آج بھی ہمارے ہمارے بڑھ صریح اقتضاء ہیں اور تمام حسین میں ایسی ملوپ رام کا دید ہیں آج آپ کے سامنے سانیا حسین نے دیکھا کنی آنکھوں سے غذا میں جو کچھ ہوا فلسطین میں جو کچھ ہوا اور اس کا بائیس کیا تھا اس کا سبب کیا تھا کہ تین مسلمان موالب سنگی عرب میں صرف اور دائیں اس بات پر بدھت ہیں کہ ہم آس کو کچھ کر رہیں گے تو امام حسین کے پینام کے مقاصد کو پورا کرنا صرف زبانی اعتبار سے نہیں امیلی اعتبار سے اسے پہلے بھی ہم مثال دیکھ ہیں لبنات میں امیلی مثال دیکھی اس بات کو امیلی طور پر چیلنج کیا جا رہے ہیں اور آج کا جو تعبوت ہیں اور آج کی جو حکومت ہیں جو عفر پر رپیزنٹ کرتی ہیں وہ حماس کو کچھل نا چاہتے ہیں اور وہ کچھل نا چاہتے ہیں کیونکہ حماس جہاں ایک طرف جہادی تنگیم ہے سب سے بہتری بہتدہ دینی آوال میں سے جہاد ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور آج اب حماس مہا پر کھڑی ہوئی کیونکہ بنیاز طور پر آپ سب طالب ہیں اور سب جانتے ہیں کہ بنیاز کو کہ خون مسلموں کا آس چھوٹ ہے تو اس کو چلنے کی کوشش چیئے کیونکہ ہماس ایک ایسی تنگیم ہے جو کہ ماس سپورٹ ہوتی ہے اور آپ سب پر میں ہوگا کہ بنیاز طور پر جو اردن کی بیشتر آبادی ہے ایک سریعت ہے سلسطینی پر مستمیل ہے اور دوسری طرف میسر میں ہماس بہت بڑا بہت ایفرٹ کی ہے این ہماس کی جو مدر ارگنیزیشن ہے ایفران مستمیل ہم میسر اور اردن کی حکومت ہیں اور میسر اور اردن اور سلجی عرب کی بادشاہت ہیں ہمار سے اسی طرح سے خوض دائیں کہ وہ دین اور دنیا کی تفریق کی قائل بدقسمتی سے یہ ایک جسے اللہ مسلمان میں جاری ارساری اور نافذ ہے جسے ہم دین اور دنیا کی بات کرتے ہیں جبکہ دین دنیا اور آخرت کے کونسپ پرگرات کرتا ہے جسے دنیا اور آخرت کا مجموعہ دین لگاتے ہیں اس طرح کی دین اور دنیا کی دین نہیں لگی یہ وہی سپرلی لگی ہے کہ اس تصور کو دوبارہ سے معاشرے میں پروپیگیٹ اور کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام دنیا اور آخرت کی بات کرتا دنیا کی بات اور جہاں ریاست اور نظر دونوں کی ایڈیوز دین کی طرف دیں ایمام مسلم اسلام کا قیام اسی نظریہ کو سور سور جہاں بہت سارے بیشتر مقاصد ہیں بہت سارے اور مقاصد ہوں اس کے فانی پہلن گے اس کے شفہی پہلن گے لیکن اس کا شیاسی پہلن یہ ہے کہ ریاست اور مذہب دونوں دین کے طور ہیں اور جو شخص اور جو لیڈر ہمیں دینی طور پر گائل کرنے کا حق رکھتا ہے وہی لیڈر ہمیں ریاستی طور پر ڈی ڈائیٹ کرنے کا حق رکھتا ہے یہ دین اس کو حق دیا ہے اس بیسک کونسپٹ کو اگر آج ہم تومنیکیویٹ کر سکے اپنے معاشرے میں اپنے معاشرے میں آگے بڑھا سکے اس بات کو کیونکہ ہمارے لسانی اور سرکا وارمہ اور کون پرستانی سیاست بدقسمتی سے یہ بہت بڑی پرولم پیدا ہو گی پاکستان میں خاص طور پر اور جہاں عرب معالق میں قوائی نظام ہے وہاں اس بات کو کمی کر پہنا کہ ریاست پر حق صرف دیندار حق پہ ہو ہے جو کہ دین پر عمل کرنے والا جاؤ نہ کہ دن کی ابھی آپ سب کی اگر نہیں ہے تو جا کے چھے کر لیجائے ہماری ملک کے صدر جنا عاصف علی علی صدر صدر مغدل مشاہ امہ موت قریش صدر صدر میں مشہ فرما رہا رہا اور ویڈیو بھی کمی کمی کیا چائنہ سے یہاں آگیا یوٹیوب کے موجود ہے اسی طرح سے خانم الحرم شرح حسین شاہ دلہ صاحب کی پوش کے ساتھ پوست کی تصاویر موجود ہیں بکتسمتی سے ان جیسے حقبران ہمارے اوپر مسللط کر دئیے گئے ہیں کبھی ایک نام سے کبھی دوسرے نام سے اور خصو بکتسمتی یہ کہ جو لوگ ان کے فالوئر ہیں وہ امام حسین کی بات کرتے ہیں اور امام حسین کے نام کی بات کرتے ہیں آج آپ کے راشی شہر میں گھومیں گے تو ایسے لوگ جو آسیف علی زرداری کے پیرودار ہیں جہاں پہ جہاں پہ امام حسین کے اکلامات اور امام حسین کے اشاہر بجو تو پھر ایک مستصر بات آخرہ ہے وہ یہ کہ دینی اعتبار سے حقومت کا صرف دیندار مذہبی تبقے کو ہے ایسا تبقہ جو دین پر عمل پیرا ہو اور اس کے نام جو کچھ ہے جو کچھ ایسے تبقے کے نام نے وہ تاورت اور قفر ہے جس کے خلاص حملی سکار پیڑی کرنا چاہیے یہ مانس انٹی اٹھ اٹھ مرسل تھا شکریہ رہا ہوں رہا ہوں رہا ہوں